مراتروں سے پہلے ماتا ویشنو دیوی کا دربار جو ہے وہ پوری طرح سے سچ چکا ہے اور اب دیش بر سے شردھالووں نے ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں یہاں پر آنا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں اب جو ماتا ویشنو دیوی کے شردھالو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں شرائن بورڈ نے جو پہلے یہاں پر پانچ ہزار لوگوں کو ہی یہاں پر آنے کی ازازت دی تھی اب سات ہزار شردھالو جو ہے وہ ہر دن ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور ماتا ویشنو دیوی کے درشن جو ہے وہ یہاں پر کر سکتے ہیں نوراتر پر ماتا ویشنو دیوی کے دربار کی رونک دیکھتے ہی بنتی ہیں اس بار بھی ماتا کے دربار کو پھولوں اور لائٹوں سے سجائے گیا ہے بانگنگا سے لے کر ماتا کے بھون تک کے راستے کی سجاوٹ کی گئی ہے دیش ویدیش سے کئی طرح کے پھول ماتا کے دربار میں پہنچائے گئے ہیں نوراتروں کو لے کر کٹرہ ماتا ویشنو دیوی کے دربار کو رنگ بھرنگے پھولوں اور لائٹ سے سجائے جا رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے رنگ بھرنگے پھول اور جو لائٹس ہیں وہ اب یہاں پر ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں پہنچ گئی ہیں اور یہ جو سارے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کاریگر ہیں جو ویش بینگول سے یہاں پر آئے ہیں ہر سال یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ماتا ویشنو دیوی کے دربار کو یہ الگ الگ فولوں سے یہاں پر سجاتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ جو ماتا ویشنو دیوی کا پورا دربار ہے اس کو جو فول ان میں لگائے جاتے ہیں وہ الگ الگ دیشوں سے یہاں پر منگوائے جاتے ہیں اور پورے ماتا ویشنو دیوی دربار کو یہاں پر ان فولوں سے یہاں پر سجائے جاتا ہے نوراتر پر ماتا ویشنو دیوی شرائن بوٹ نے درشن کے لیے شردھالوں کی سنکھیا کو بھی پڑھا دیا ہے اب ساتھ ہزار شردھالوں ہر دن ماتا ویشنو دیوی کے درشن کر سکیں گے خود کو آن لائن رجسٹر کرا سکیں گے جب سارے فولو کریں گے اچھے طریقے سے تو پھر تو آ سکتے ہیں لوگ یہ وہ دچھا کیوں ان لوگوں نے 5000 سے 7000 کر دیا ہیں ان لوگوں نے ہم بھی سوچتے ہیں جی کیوں کہ کھول جائے تو ہمارا ماتا رانی کے دروار میں دندہ چل جائے تو ہم دیاری لگا سکتے ہیں سوشل ڈیشنسٹر رکھنا ہے ماسک پیڑنا ہے اور ہاتھ کو بار بار سنٹیجر کرنا ہے یہ ہماری جمعباری ہے کورونا کو دیکھتے ہوئے شرائن بوٹ نے سرکشہ کے سب ہی انتظامات کیے شردھالوں کو ماسک اور سکریننگ کے بعد ہی ماتا کے بھون تک جانے کی انٹری مل رہی جس جگہ پر ماں ویشنو دیوی کے ہاتھ ہو ہٹی بھیرونات کے ود کرنے کی کتھا ہے وہ ستھان پویتر گفہ یا بھون کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے درشن کے لیے بھک سارے کشت سہکر بھی پہنچتے ہیں ماں سے مرادے مانگتے ہیں نوراتر کے موقع پر یہاں خاص طور پر بھیڑ چکتی ہے کہتے ہیں کہ اس دوران بھکت نے جو بھی مراد مانگی دیوی اسے پورا کرتی ہے اور بھکت بھی آشرباد پا کر خود کو دھنے سمجھتے ہیں